زیادہ تر بازار اس لیے بند ہیں کیونکہ عید ہے آج 3rd May 2022 ہے اسلام علیکم دوستو میں شاہ خالد ارشاد اور آمیر جا رہے ہیں ہنزا ایج بی کے ہائپر مارکٹ برنج کے ہیں آج تو عید کا پہلا دن ہے بند بھی ہیں لیکن ہمارے لیے کھلا ہے کیونکہ اپنا ہے اب باساہ بھی کچھ سنیکس کوکیز لے رہے ہیں اور کچھ پانی اور ریڈ بول وغیرہ لانگ ڈرائیف پر جا رہے ہیں کیا کیا آشیاء ضروری ہے گاڑی میں بس کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہم بندے کو مسئلہ نہ بنائیں پیٹ کا ہائپر مارکٹ سے ہم نے جتنی بھی سفر کے لیے ضروری سامان تھا وہ لے لیا ہے پیشاور سے سات بجے سفر کا آغاز کیا ہم نے جانا ہے چھ سو چالیس کلومیٹر ڈرائیف کرنا ہے روڈ تین روڈ جاتے ہیں گلگت بلکستان کو ایک وایا ناران بابو سر ٹاپ انڈین و بند ہے دوسرا روڈ جو ہے بشام کا خالد ہزارہ موٹر وے پر ہم جائیں گے پھر آگے بٹا گرام بشام اور آن ورڈ داسو پھر اترے گا زیرو پائنٹ چلاس میں اور ڈارک پھر آپ پہنچیں گے گلگت اچھا تیسرا روڈ ہے تھوڑا لینٹی ہے اور نظار موڈ آؤٹ کے بہت خوبصورت ہے کیونکہ میں خود گیا ہوں چترال کا ہے وہاں شندور آپ جائیں گے پھر ڈارک گلگت پہنچیں گے اچھا ہم تو بھی جائیں گے پشام کے رستے اور بلکل یہ ہماری ایک بہت خواہش تھی کیونکہ ہم نے آپ کی ہی ویڈیوز میں دیکھا تھا ہونزہ کو مجھے یاد ہے کہ ویر بھئی آپ ایک دفعہ لائیو آئے تھے تو آپ کے ایک ویور نے آپ سے پوچھا تھا کہ پاکستان میں سب سے خوبصورت آپ کو کونسا جگہ پسند ہے تو وہ آپ نے ان کو بتایا تھا کہ ہونزہ اور ہونزہ شا خالد بارش بھی شروعی اور اس طرح لانگ ڈرائیو پر جو لوگ جاتے ہیں ان کے لئے آپ کیا احتیاطی تدابیر شیئر کریں گے لانگ ڈرائیو پر سپیشٹی پر بارش ہو تو احتیاط کرنا چاہیے بارش نہ ہو تو احتیاط نہیں کرنا چاہیے نہیں پھر بھی احتیاط کرنا چاہیے لیکن بارش اگر ہو تو پھر تڑا زیادہ احتیاط کرنا چاہیے جو ہوترائیو ابھی بارش توڑے تھیادہ ہو گئی ہے تو روٹ گیلا ہو جاتا ہے تو اپنے جانس کرنا چاہیے موسیقی 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 کوہستان کے پہاڑی سلسلے میں ڈرائیو کیا رات کے اندیرے میں نظارے کیونکہ ہمیں موقع نہیں مل رہا تھا کہ کیپچر کریں لیکن کوشش ہے کہ واپسی میں یہی علاقے پھر سے آپ کو دکھائیں دو مشہور ڈیم ڈاسو اور ڈیامیر باشا وہ بھی ہم نے کیپچر کیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں موسیقی موسیقی تھوڑی دیر میں پہنچیں گے چلاس زیرو پوائنٹ وہاں پر کوشش ہوگی کہ توڑا قیام تو عام کریں اور پھر جاری رکھیں گے سفر کو موسیقی موسیقی صبح پانچ بجے ہیں قیام تو عام کے لئے چلاس میں سبھی کیا اتنا لمبا ڈرائیو کر کے ہم آئے ہیں ابھی تک آپ کے فیلنگز کیا ہیں؟ ہم تو چونکہ بشام کے راستے ہیں اور راستے کافی زیادہ بہتر ہیں تقریبا ہمیں کوئی دشواری ساملی آئی ہیں گاڑی کی بارے میں ہم اکثر بات کرتے ہیں چھوٹی ہو یا بڑی ہو یہاں بہت آسانی آسکتی ہے؟ بلکل صحیح بات ہے لیکن اگر بڑی گاڑی ہو تو اس کا کمفرٹ زیادہ ہوتا ہے چھوٹی گاڑی آسکتی ہے لیکن ظاہر یہ پر پکاوت ہو جاتی ہے تقریباً دس گھنٹے ہم نے ڈرائیو کیا میرا تو یہ ہے کہ جب اچھے دوست ہو اچھی کم نہیں ہو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے دس گھنٹے سفر کیا ہے دریان میں حضور کیا نماز بڑی طور بھی تازہ ہو گئے تھوڑی دیر میں ہم پہنچیں گے ایک ایسے علاقے شخالد جو کہ آپ دیکھ کے آپ ہی حیران ہو جائیں گے کہ اس طرح علاقوں میں سہرہ بھی ہے ویسے بھی گلگل بلتستان کھول ڈیزرٹ کے لیے بھی مشہور ہے لیکن جتنا آپ ڈرائیو کریں گے آپ کے لیفٹ رائٹ سائٹ پہ منی ڈیزرٹ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے توڑی سی جگہ تو ہم نے دیکھ بھی لی اور آگے بھی ہیں بلکل آپ کو دبائی یا باقی گلف کنٹری جو ہے وہ آپ کو یاد آئیں گی تو ظاہر سے باتیں بڑے خوبصورت ڈیزرٹ ہیں اچھے جہاں بھی ہم جا رہے ہیں جتنا بھی آگے بڑھ رہے ہیں خوشی کی بات یہ ہے کہ رائٹ لیفٹ پہ پتروں پہ پاکستان کے جھنڈے بنائے گئے اس سے مراد یہ ہے یعنی کہ ادھر کے لوگ وطن سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں کراکورم ہائیوے پر آگے بڑھتے رہیں کیڈٹ کالیج دیکھا جیول آف پاکستان گیلگت بلتستان کو کہنا غلط نہیں ہے فیری میڈوز کو جو راستہ جاتا ہے وہاں سے ہوا گزر ہمارا آگے بڑھتے رہیں بورٹس پر ہنزہ کا نام بار بار دیکھتے رہیں ماحول بھی بدلتا گیا اور آگے دیوسائی کا راستہ بھی دیکھا تیزی سے سفر کو جاری رکھا اور جگلوٹ سے ہوتے ہوئے ایک ایسے منفرد مقام پر پہنچے جہاں دنیا کے تین بڑے پہاڑی سلسلے ملتے ہیں ہمالیا کراکرم اور کوئی ہندو کش ہنزہ جانے سے پہلے گلگت شہر جانا لازمی ہے دوست کے ساتھ وعدہ کیا ہے ناشتہ ادھر کریں گے اور اس کے بعد کیا پلان ہے کدھر جانا ہے دیکھتے رہیے نیکسٹ فلاغ میں موسیقی